بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایرابیون میرے ساتھ زفر انایسا بیٹھے ہیں یہ کینیڈا سے آئے ہیں بزنس کنسلٹنٹ ہے ان کے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ ہماری دسکشن ہوئی ہے تو میں سوچا ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لیتے ہیں خاص طور پر اوورسیز پاکستانیز کے لیے کیونکہ اوورسیز پاکستانیز جس طرح انہوں نے دسکشن کی بہت زیادہ ان میں پیشن ہے میں خود اوورسیز پاکستانی ہوں لندن سے آیا ہوں اور ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ان کے مسائل جب انہوں نے ڈسکس کی ہے تو ایسا لگا کہ جس طرح میں کچھ سال پہلے جس فیس سے گزر رہا تھا یہ گزر رہے ہیں یہ سارے لوگ بہت کچھ پاکستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جب آتے ہیں سسٹمز بالکل چینج ہے خاص طور پر یوکے یو ایس اور یورپینزز رولز ہیں وہاں بزنس سٹارٹ کرنا آپ آزے گھنٹے میں بزنس سٹارٹ کر سکتے ہو بینک اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہو یہا بہت لنس کی پروسس ہے اور اسی وجہ سے لوگوں کو ٹریسٹ ایشیوز بھی ہیں ان کا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے لوگ پیسہ لے کے بھاگ جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یار کچھ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی کیسے کر پائیں میں نے کہا کہ مل کے کرتے ہیں حاصل طور پر ورسیز پاکستانیز کے لیے ہم ڈسکشنز کر رہے ہیں کہ ایسا پلاتفروم بنائیں ایسے سسٹمز بنائیں کہ آپ ایک ترسٹ وردی سیٹ اپ میں رہ کے انویسٹمنٹس بھی کر سکو بلک تو وہ ہم ان کے ساتھ مل کے ایک سیٹ اپ لانچ کرنے لگے ہیں یہ سارا کینیڈا میں اس کو اوورسی کریں گے پروسس کو آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے بزنس کرنا پاکستان میں اگر آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے ایک اچھے سیٹ اپ میں جس میں ریٹرنز بہت زبدست ہوں تو سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے محسوس ہوا کہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے یعنی اوورسیز پاکستانیز جب پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کا کیا خیال آپ ان کے بیوز کے جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تینکیو شکیل عبد میر صاحب بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے آورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ خاص طور پہ اس ایج بریکٹ میں جس میں میں ہوں اس میں ان کے پاس دو آپشنز ہوتی ہیں کہ وہاں رہتے ہوئے وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکیں یا اف دی وانٹ ٹو گیت بیک ہوم تو وہ واپس جا کے کوئی ایسا سیٹ اپ کر سکیں کہ جس سے وہ اپنا گزارہ کر سکیں ان دونوں میں ان کو بے شمار ہندرنسز ہوتی ہیں ایک تو کلٹرل ڈیفرنس ہے بہت زیادہ جیسے آپ نے ایکسپلین کیا کہ جو جس طریقے سے چیزیں سمودلیسلی وہاں ہو جاتی ہیں بزنس ہو یا پرسنل ہو وہ یہاں پہ نہیں ہوتی تو اگر کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو اور کوئی ایسا سیٹ اپ ہو جس طرح کہ آپ نے ایکسپلین کیا ہے کہ جو آپ کو بالکل ترسٹ وردی یہ سب چیزیں پروائی کر دے تو میرا خیال ہے کہ بے شمار لوگ اس چیز میں انترسٹ ہوں گے کہ کہ they could come back اگر آپ انڈیا کے مثال لیں تو نارتھ ریزیدن، نارتھ ریزیدن، نارتھ ریزیدن انڈیاں جو ہیں they have contributed a lot to indian economies and same could be true for pakistanی's, نارتھ ریزیدن پاکستانی's they can bring back their wealth, their kids and their expertise and I think all three of these are very valuable for Pakistan تو یہ جو ہماری ابھی discussions ہوئیں اور جو آپ نے مجھے اس پہ elaborate کیا I think this is a fantastic idea اور وہ لوگ کے جو اس میں کسی بھی ہماری ساتھ collaborate کرنا چاہتے ہیں investment کرنا چاہتے ہیں and if they want to contribute their expertise for Pakistan and for themselves they are most welcome to contact us, contact me if they are in Canada or US تو I think this is a fantastic idea I like it کہ اس طرح نہ صرف یہ کہ آپ اپنی needs فلفل کر رہے ہیں بلکہ you are doing a social entrepreneurship جو کہ required ہمارے ملک کے لئے and I am again grateful کہ آپ نے اپنے بزی سکیجول سے مجھے ٹائم دیا for all of you and your team and I hope that our collaboration will bring results to this organization and then to overseas Pakistanis Thank you شکریہ آپ کا باقی دیکھیں overseas Pakistanis کے جو مسائل ہیں وہ overseas Pakistanis ہی بیس جانتے ہیں Right تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اورسیز پاکستانی اگر ایک platform بناتے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں اور وہ بنا بھی overseas Pakistanis کے لئے تو وہ ان کی جو requirements ہیں وہ cater کرے گا Right وہ address کرے گا ان کے issues trust کے جو مسائل ہیں یہ سارے اور یہ اگر ایک system بن جائے یار اتنے لوگ ہیں اتنا پیسہ ہے باہر جو ہمارے پاکستانیز ہیں ان کے پاس تو ہمیں کسی شاید investment کی باہر سے کسی اور organization کی یا ملک کی ضرورت ہی نہ پڑے یہاں ہم زبدست قسم کے بزنس ہیں اور آپ کو جسلام نے دکھایا کہ returns یہاں بہت زبدست ہیں یعنی وہاں آپ دیکھو بینک میں کرتے ہو یا کسی چیز میں میں invest کرتے ہو آپ کو 6% to 10% maximum سال کے returns ہوتے ہیں یہاں ایک مہینے کے returns اتنے ہوتے ہیں لیکن بیچ میں کیا وہ trust کا issue آجاتا تو وہی system ہم بیلڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ملکے overseas Pakistanis system بیلڈ کر رہے ہیں overseas Pakistanis کے لئے تو وہ جو آپ کی ساری requirements ہمیں آپ لوگوں کی skills چاہیے ہمیں آپ لوگوں کا experience چاہیے ہمیں آپ لوگوں کی جو investments ہیں وہ چاہیے پاکستان کو اوپر لے کے جانے کے لئے تو آپ بھی آؤ ہمارے ساتھ ملکے کام کرو ان کے نمبر ہم نیچے لگا دیں گے جن لوگوں نے ان سے بات کرنی ہے جو ان کو experience ہوا ان کے ساتھ ملکے کام کرنا ہمارے ساتھ ملکے کام کرنا you're more than welcome اس نمبر پر call کریں whatsapp پر message کریں تو ملکے ہم انشاءاللہ پاکستان کو اوپر لے کے جائیں گے کیونکہ ہم جہاں بھی رہیں ہماری پہچان ایک ہی ہے پاکستان پاکستان زندہ باد thank you very much